صرف وہ ہندوستان میں تھے تو صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ سارے مسلمان ملکوں کا کیا محول اور کیا تھا وہ دکھا جائے لیکن اگر یہ ہم نے کیا تو پھر غالباً اگلے سال مئی تک میں یہی ہوں گا تو اس لئے میں نے اس وقت سوچا کہ صرف وہ ملک جہاں حضرت صاحب پیدا ہوں گے اس کا ہم کچھ میں آپ کے سابنے کچھ حال جو ہے وہ بیان کرو خاص طور سے جو انگریز وہاں گئے اور کیسے گئے تو انگریز جو یہ مغلیہ سلطنت جو حضرت مرزا صاحب سے فوراں پہلے اپنا ہندوستان پہ حکومت کر دی تھی یہ بابر نے شروع کی تھی اور سال پندرہ سو میں بابر نے افغانستان سے ہندوستان پہ حملہ کیا اور شمالی ہندوستان کے کچھ علاقوں پر نے گمزہ کر دیا تو ایک سو سال میں وہ جو مغلوں کی حکومت تھی وہ بڑھتی گئی تو جب انگریزوں کو پتا چلا تو سولہ سال سال سکسٹین ہنڈرڈ یہ سکسٹین ہنڈرڈ میں تقریبا انہوں نے ایک کوشش کی کہ مغل سلطنت جو ہے ہم اس سے تجارت کریں ٹریڈ کریں لیکن ان کو کوئی خاص کامیابی نہ ہو اس لیے کہ مغل کہتے تھے کہ آپ کے پاس ہے کیا جو ہمیں چاہیے تو خیر لیکن جو ہندوستان سے انگریز واپس گئے انہوں نے جا کے جیمزہ فرسٹ اس وقت بادسہ تھا انگریزوں کا تو اس کو کہا کہ بھئی ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے یہ بہت امیر ملک ہے کہ اسی طرح وہ ہی ہمارا کانٹیک یا کچھ پریئٹ ہو جائے یہ آپ اسی طرح سمجھے کہ آج کر دنیا کے تمام ملک جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ امریکہ جو ہے اس کے ساتھ ان کی کچھ نہ کچھ ٹریڈ یا تلکات وہ ہو تو جو تھا جیمز فرسٹ اس نے ایک سپیشل بندہ بھیجا جس کا نام تھا سر ٹومس رو تو سر ٹومس رو جو تھا وہ مغل بادشاہ کے سامنے پیش ہوا اس مغل بادشاہ کا نام تھا اپنا جہانگیر تو جہانگیر نے سولہ سو ستارہ میں پہلی دفعہ انگریزوں کو اجازت دی کہ آپ ہندوستان کی سرزمین پر کچھ بنا سکتے ہیں تو انگریزوں نے کہا کہ ہم ہندوستان کی سرزمین جو ہے اس پہ ہم ایک فیکٹری بنائیں گے انہوں نے اس کا نام فیکٹری دیا لیکن بعد میں انہوں نے یہ کیا کہ وہ نام کی فیکٹرییاں تھی لیکن انہوں نے ان کے گرد دیواریں بنا کے اور اس میں اسلحہ رکھ کے تو وہ فیکٹریوں کی بجائے ایک کلے بن گئے اور یہی وجہ تھی جب مختلف مسلمان جو تھے بار بار وہ انگریزوں سے حملے کرتے تھے اور ان کو اس بات سے باز کرنے کی کوشش کرتے تھے تو جہانگیر کا جو ہے یہ سلطنت بہت بڑی تھی اور ہندوستان یہ جہانگیر اور شاہ جہان اور اورنزیب کا زمانہ جو ہے یہ سنیری زمانہ کہلاتا ہے تو یہ ہیں تصویر یہ آپ دیکھ رہے ہیں جہانگیر وہ آپ پہ پیچھا نہیں رہے ہیں کپڑوں کے فرق سے کہ جہانگیر کونس ہے تو رائٹ ہینڈ سائٹ پہ ہے رائٹ ہینڈ سائٹ پہ ہے اوپر بادشاہ کی تصویر ہے اور نیچے ہے سٹر ٹرومیس گروہ اوپر جیم کا فرس ہے تو آپ کی سمجھو میں گرمیان والی تصویر کی طرف دکھاتا ہوں جس میں جہانگیر اور اس کی بیوی نور جہاں وہ دونوں ہیں اور اگر آپ نیچے دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا پتہ ہی ہے کہ جہاں کوئی بادشاہ ہو تو اس ملک کا ڈاک کا ٹکٹ اس ملک کا کرنسی کا نور یا سکھا جو ہے اس پہ صرف بادشاہ کا دام لکھا جاتا ہے اور کسی کا لکھا ہے لیکن یہ نیچے والے جو ہے سکھے اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بادشاہ کے نام میں نہیں وہ ملکہ نور جہاں کے نام تھے وہ ایک طرح نور جہاں اور جہاں گیر دونوں مل کے ہندوستان جو ہے اس پہ حکومت کرتے تھے بلکہ جہاں گیر جو تھا وہ تو کہتے ہیں کہ اس کو بڑا شوق تھا گانے مجانے اور شراب اور ان چیزوں کا اور اصل حکومت جو ہے وہ نور جہاں کرتے ہیں تو یہ وہ خط ہے جو جہاں گیر نے جیمز ڈا فرس کو لکھا جس پہ اس نے لکھا کہ آپ کا جو ہے میسیڈر اس نے مجھے یقین نکھانی کر رہی ہے کہ آپ کے دل میں میرے لئے بڑھ ہی اچھی تمنائے ہیں تو اس لیے میں نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے ان تمام علاقوں کو جو میرے سلطنت میں داخل ہیں کہ وہ آپ کے ملک سے جو تجارت کرنے کے لئے لوگ آئیں انگریز تو ان کو میرے دوست کی ریایہ کے طور پر ان سے سلوک کیا جائے تو اور ان پہ کوئی پابندی نہیں کہ جہاں مرضی وہ چاہیں وہ اترے اور اپنا سامان جو ہے وغیرہ وغیرہ بولائیں اس زمانے میں آپ کو علم ہے جو یورپین طاقتیں تھیں ان میں آپس میں بہت جو تھا وہ کشمکش تھی برطانیہ اور فرانس اور پورتگال اور سپین خاص طور کے ان میں لڑائیے رہتی تھیں اس نے خاص طور پر اس میں ذکر کیا ہے کہ پورچگیز جو ہے ان کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کے لوگ یا آپ کے جہازوں اور ان چیزوں کو جو ہے نا وہ تنگ کریں اس لیے کہ آپ کو شاید علم نہیں کہ نائنٹین فیفٹیز یا سکسٹیز تک میرا خیال ہے اندوستان کا چھوٹا سا علاقہ جس کا نام دعا ہے وہ پورتگال کا حصہ ہے اسی طرح جس طرح فرنچ گیا جو ہے وہ فرانس کا حصہ ہے تو پھر اندوستان کی حکومت نے حملہ کر کے اس پہ وہ طبزہ کر لیا ہے تو آپ دیکھیں گے یہ سونہ سو ستارہ میں بھی پورتگال اور اگریز جو ہیں وہ ان کا جگڑا تھا اور انہوں نے اندوستان کی جو تھے یہ بادشاہ تھا اسے مدد سے مانگا اور آگے لکھا میں نے اپنے گورنر وغیرہ جو ہیں ان کو بھی وہ ہدایر کی تو یہ سلطنت جو تھی وہ بڑھتی گئی پھیلتی گئی اس کے بعد اس کا بیٹا شاہ جہان جو ہے وہ بادشاہ بنا تو یہ دیکھ رہی ہے ایک طرف شاہ جہان کی تصویر ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ کونسی اور اس کے opposite جو تصویر ہے وہ جو تھا اس کا تخت 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 تاؤس جسے کہتے ہیں یہ اس کی تصویر ہے اور درمیان میں جو ہے وہ تاج محل ہے تو ایک دفعہ میں نے اپنی بیوی کو کہا ہم تاج محل میں تھے کہ دیکھو کہ یہ اس نے پیار میں تو اتنی اچھی جگہ بڑھا ہے تو میری بیوی کہنے لگی کہ میں نے تو زمین خرید رکھی ہے اب دیری تم کر رہے تو میں کیا کر رہا ہوں تو تاج بہل جو ہے وہ خطرنام جگہ بھی ثابت ہو سکتی ہے تو یہ سوڈہری زمانہ جو ہے وہ کہلاتا ہے تو اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ آپ دیکھئے یہ مغلیہ سلطنت تھی یہ افغانستان سے شروع ہوتی جو آج کل افغانستان ہے وہ اس میں شامل تھا جو آج کل پاکستان ہے وہ اس میں شامل تھا ہندوستان کا بہت سا حصہ اس میں شامل تھا اور جو آج کل بھگلا دیش ہے وہ اس میں شامل تھا یہ نیلا علاقہ جو ہے یہ شاہ جہان کا میری تھا اس کو اس کے بیٹے اورنگ زیب نے فتح کیا یہ نیلا علاقہ جو ہے آج کل آج تک اس کے لوگ جو ہیں وہ اورنگ زیب سے صحت نفرت کرتے ہیں اس لیے کہ وہاں شیعہ لوگوں کی حکومت ہے اسے کہتے ہیں کتب شاہی خاندار وہ کہتے ہیں کہ اورنگ زیب کو اگر اسلام اتنا پیارا تھا تو یہاں تو مسلمانوں کی حکومت ہے وہ سالہ سال کیوں ہماری حکومت پر حملے کرتا رہا اور اس کی وجہ سے ہماری حکومت جو ہے وہ تباہ ہو گئی لیکن یہ حیدر آباد میں مسلمانوں کی حکومت جو ہے یہ 1947 تک کسی نہ کسی شکل میں قائم رہی تو لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اورنگ زیب کے بعد مسلمان جو ہے وہ ان کی سلطنت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے لیکن اورنگ زیب جو ہے اس نے بڑا کنٹرول رکھا تھا تو اس کو کہتے تھے ای آئی سی ہیسٹ انڈیا کمپنی تو سکسٹین ایٹی نائن میں اورنگ زیب نے حملہ کر کے ان کی ساری جو ہیں ملڈنگیں وہ تباہ کر دی اس لیے کہ جیسے میں نے کہا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم فیکٹری بنا رہے ہیں لیکن وہ ایک قلعہ بنا رہے ہیں اور اس کے گرد دیوار ہوتی تھی اور حفاظت کا اتظام ہوتا تھا اور گولہ بارود اور توپیں اور سب کچھ اس کے اندر ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ بھئی یہ اس قسم کی فیکٹری ہے جو آپ بنا رہے ہیں لیکن اورنگ زیب کے زمانے میں ہی مسلمانوں کی حکومت کمزور ہونی شروع ہوگی اس لیے کہ اس نے ایک بہت بڑی غلطی یہ کی کہ دوسرے بادشاہ جب حملہ کرتے تھے اپنی حکومت کو بڑا کرنے کے لیے تو وہ سینٹر جو تھا نا اس کو نہیں چھوڑ ہوگی سرکار دلی میں ہی رہے ہیں لیکن اورنگ زیب نے یہ غلطی کی کہ وہ دلی کو چھوڑ کے وہ فوج کے ساتھ جنوب کی طرف چلا گیا ساؤس انڈیا ہیدر آباد جو میں نے آپ کو دکھا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سینٹر میں کوئی کنٹرول کرنے والا جو ہے وہ نا رہا ہے اچھا اب ہوا یہ کہ جب یہ بات ہوئی تو مسلمانوں کو ہندووں سے خطرہ پیدا ہو سپیشل ہندووں کی ایک قوم ہے مرہٹا کہ وہ غلیہ سلطنت کو کمزور دے کے تو وہ حملہ کریں گے اور قبضہ کر لیں گے تو یہ جو تھے حضر شاہ ولی اللہ نے بھی یہ کیا کہ انہوں نے ہندوستان سے خط لکھے افوانستان کہ آپ لوگ آئیں مسلمانوں کی اپنا مدد کریں تو بہت سارے جو تھے احمد شاہ دورانی نادر شاہ احمد شاہ عبدالی جو ہیں یہ تمام سنی لوگ تو وہ حملہ کرتے تھے تو پہلی چیز وہ یہ کرتے تھے کہ جو مغلوں کی سنی حکومت تھی ہندووں سے تو وہ اتنا نہیں لڑتے تھے بھی ہوتے لیکن سنیوں کی مغلوں کی جو حکومت تھی وہ اس کی تباہی کر کے چلے جاتے تو وہ کمزور ہو رہی تھی تو مسلمانوں کے اپنی حملوں نے اور سنیوں نے سنیوں پہ حملے کر کے تو اس حکومت کو اور کمزور ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ مرہٹا قوم جو ہندو لوگ تھے سنکھ قوم جو تھی پنجاب میں تو ان کے حوصلے بڑھ گئے کہ یہ حکومت تو بہت کمزور ہے تو انہوں نے اپنے آزاد علاقے کر آگے اور یہ سارا علاقہ جسے آج کل پاکستان میں کہتے ہیں یہ خیبر بختونخواہ اور جو پاکستان کا پنجاب ہے اور جو حدوستان کا پنجاب ہے یہ سارا علاقہ جو ہے یہ سکھوں نے اس پہ قبضہ کر کے تو اپنی حکومت قائم کرتے ہیں تو یہ پھر جو سلطنت تھی وہ تقسیم ہو جائے بہت سارے علاقوں کے گورنر جو تھے انہوں نے کہا بادشاہ تو کمزور ہے ہم اس کو نام میں بادشاہ سلامت بادشاہ سلامت کہیں گے لیکن حکومت جو ہے وہ ہم خود ہی کریں سیکھ جو تھے انہوں نے پنجاب میں اپنی حکومت بنا لی حیدر آباد جو میں آپ کو کہہ رہا تھا وہ آزاد ہو کے اس نے علیم آزاد ہو کے اپنی حکومت بنا لی محسور جو تھا وہاں انہوں نے اپنی حکومت بنا لی اورشہ بنگان وغیرہ جو ہے تو اسی طرح وہ ایک قسم کا جس طرح اس کی مثال ہے جس طرح آج کل ہے بریٹش کورمن وین کہ کینیڈا بھی کہتا ہے کہ انگلینڈ کی ملکہ ہماری ملکہ ہے آسٹریلیا بھی کہتا ہے کہ انگلینڈ کی ملکہ ہماری ملکہ ہے لیکن اصل میں وہ آزاد گلک ہے ملکہ کا حکم ان پر کوئی نہیں چاہے وہ کلانے کی کوشش بھی کرے تو کوئی اس کو مانتا نہیں تو پھر یہ ہوگا کہ بنگال میں سراجل دولہ ایک حکمران تھا اس نے پہلی دقیق اس نے جب مغلیہ سلطنت جو ہے اس کے حصے ہو گئے تو اس نے کوشش کی کہ انگریزوں کو کنٹرول کیا جائے لیکن اس کی مشکل یہ تھی کہ اس کی آنٹ یوں تھی وہ اس کو بہت نفرت کرتی تھی وہ اس لیے نفرت کرتی تھی کہ اس کا اپنا بیٹا تھا میر جعفر وہ چاہتی تھی میر جعفر جو ہے وہ نواب بنے لیکن جو باپ تھا اس نے سراجل دولہ جو ہے اس کو نواب بنا دیا تو اب اس کو ایک پرابلم ہو ایک تو وہ انگریز جو ہیں وہ سر اٹھا رہے تھے وہ ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن دوسرا خطرہ اس کو کس سے تھا احمد شاہ دورانی جو ایک سنی مسلمان تو ایک مسلمان ایک غیر قوم جو ہے اس سے ہندوستان کو یا کمز کام بنگال کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کو خطرہ کس سے ہے ایک اور سنی سے جو حملہ کر کے اس کی سلطنت کو کمزور کرنا چاہتا ہے لیٹنا چاہتا ہے اچھا اب ہوا یہ کہ دو ہندو اور میر جعفر جو ہیں انہوں نے مل کے انگریزوں کو کہا کہ یہ آپ کو کنٹرول کر رہا ہے اور اس میں میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ آپ نے شاید نام سنا ہو بلیک رول آف کلکٹا کہ جی اس نے انگریزوں کو شکست دی اور اس نے کئی سو جو تھے انگریز ان کو ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا اور ان کا سانس اٹھ گیا اور وہ مر جائے تو دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ آج تک پبلک اس کو الزام دیتی ہے لیکن انگلیٹ میں پارلیمنٹ نے کمیٹی بنائی جس نے تحقیقات تھی اور اس نے اس کو کہا اس کمیٹی نے یہ کہا کہ سرابی دولہ کا کوئی قصور نہیں تھا اس نے اس کا اس نے کوئی ہاتھ جو اس کے انڈر لوگ تھے انہوں نے اس کے علم کے بغیر یہ جو تھا وہ یا نیوی تو انہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کے ایک پلان بنائی اس پلان کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں اور وہ یہ ہیں کہ یہ لوگ جو سراجد دولہ کے باغی تھے وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو جو یہ میر جعفر بغیرہ جو ہیں انہوں نے انگریزوں کو کہا کہ ہم نے یہ کیا ٹریٹی کرنی ہے تو ایک ہندو جو تھا اس نے کہا کہ میں نے سراجد دولہ کو دھوکہ دینے کا آپ مجھے کافی پیسے نہیں دے رہے مجھے زیادہ پیسے جائے انگریز وہ نہیں دینا چاہتے تھے تو انہوں نے دو کاغذ دیار کی ایک جو تھا کاغذ جس پہ لکھا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم تمہیں زیادہ پیسے دیں گے اس لیے کہ وہ آپ ڈر رہے تھے کہ یہ جا کے اس کو بتا دے گا اور ایک اصلی کاغذ جس پہ انہوں نے وہ ہی لکھا جو انہوں نے کرنا تھا تو وہاں رہا تو تئیس جون ستارہ سو سی سیون جو ہے ستارہ جیسے کہتے ہیں ستاون جیسے کہتے ہیں تو پلاسی کے میدان میں جنگ ہوئی تو میر جعفر نے یہ کیا کہ جب جنگ ہو رہی تھی تو جنگ کے دوران فوج جو ہے اس کو واپس بلانا ہے فوج نے سمجھا کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے ہمیں یہاں سے بھاگ جانا ہے فوج میں مقدر بچ گئی تو وہ جو ہے سب بھاگ گئے تو اس کو شکست ہو گئی اور میر جعفر کا بیٹا جو تھا اس نے سراج الدولہ کو پکڑا اور اس نے اس کو پوشید اب یہ سوال یہ ہے کہ میں اس طرف آ رہا ہوں کہ حضر صاحب پہ یہ جو الزام لگا جاتا ہے کہ آپ نے انگریزوں کا ساتھ ٹھیک ہے انہوں نے انگریزوں کا کوئی ساتھ نہیں دیا انہوں نے انگریزوں کی اس بات کی تاریخ کی کہ وہ آپ کو آزادی دیتے ہیں کہ آپ اپنے مذہب میں عمل کریں آپ اپنے مذہب کو خیلائیں آپ عیسائی جو ہیں مشنری پادری آپ ان سے بھی مقابلے کریں تو اب یہ ٹریٹر کون سراج الدولہ جو تھا وہ انگریزوں سے لڑ رہا تھا اور اس کو ڈر کس کا تھا ایک اور سنی کے وہ حملہ کر کے تو اس کے ملک پہ کھل جاتا ہے اور اس کو جو خانت کس نے دیا ایک اور سنی مسلمان نے اور وہ جو اس کا کزن تھا اس کے مرخال میں خالہ کا بیٹھا تو یہاں سے تاریخ شروع ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں نے کس طرح پیسے کے لیے اپنے دین ایمان کو انگریزوں کے ہاتھوں بیچا اور آپ دیکھیں گے کہ وہ کن حالات وہ کون سے حالات تھے جن میں حضرت صاحب جو تھے وہ پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنا دعویٰ اس کے بعد اگلا جو تھا سلطان جس نے انگریزوں کو کنجور کرنے کی کیوشش کی وہ تھا ٹیپو سلطان یہ محصور کی ریاست کا میں نے ذکر کیا ہے یہ حیدر آباد کے ساتھ تھی تو یہ قائم کی تھی یہ حیدر علی نے اور ٹیپو سلطان جو ہے وہ اس کا بیٹا تھا یہ ایک آزاد ریاست تھی تو ٹیپو سلطان جو ہے جب آخری جنگ انگریزوں کے ساتھ ہوئی تو انگریزوں کے پاس سوج کم تھی تو یہ حیدر آباد جس کی میں ذکر کر رہا تھا اس وقت تک اس میں سنی مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی انگریزوں کے پاس بیس ہزار سپاہی تھے ٹیپو سلطان کے پاس بھی کچھ اتنی لیکن انگریز اس سے ڈرتے تھے تو نزاب آف حیدر آباد جو تھا اس نے تیس ہزار سپاہی جو ہیں سنی جو ہیں وہ انگریزوں کو دیئے کہ تم ٹیپو سلطان سے جا کے لڑائی کرو اور اس کو شکست دیں تو ٹیپو سلطان ظاہر ہے اب اگریزوں کے ساتھ جو تھی فوج وہ ڈبل ہوگی اس کی فوج جو تھی سولہ ہزار تھی یہ جو تھے یہ پچاس ہزار ہو گئے اور اس کو شکست کیوں ہوئی وہ اس طرح کہ اس کی فوج کا جو کمانڈر تھا جب انگریزوں نے ہم نے ایک ٹیپو سلطان بہت خوشیار آتی اس نے یہ کیا ہوا تھا کہ چار آدمی تھے جو بالکل اس کی شکل تھے تو وہ چاروں ایک تو ٹیپو سلطان خود تھا اور تین دوسرے تو وہ چاروں ایک ہی جیسے کپڑے پہن کے واہر نکلتے تھے اور میدان جنگ میں جاتے تھے کہ انگریزوں کو پتا نہ چلے کہ ٹیپو کون سا ہے کہ وہ اس کو مانے تو یہ میر صادق جو تھا اس نے یہ کیا اس نے دو کام ایک تو اس نے یہ کیا کہ اس نے انگریزوں کو کہا کہ جو اصلی ٹیپو سلطان ہے میں اس سے جا کے بات کروں گا تو تم نظر رکھنا دیکھتے رہنا کہ میں کس سے جا کے بات کرتا ہوں تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ تم ٹھیک آدمی جو ہے تم اس کو گولی مار رہے وہ ظاہر ہے گود تھے لیکن باہر آنے تم وہاں گئے اور دوسرا اس نے یہ کیا اگریزوں نے یہ ہی کیا ٹیپو کو گولی لگی وہ زببی ہوا تو دوسرا اس نے یہ کیا کہ جب انگریزوں نے حملہ کیا تو اس سے تھوڑی دیر پہلے وہ کہنے لگا کہ اب تو کچھ نہیں ہو رہا سکون ہے امن ہے اس نے فوج کو کہا کہ آؤ سارے اپنے مہینے کی تنخواہ لگا تو لوگ تو جو تھا دیواریں شہر کی اس سے ہٹ گئے اپنی تنخواہ لینے گئے تو انگریز جو ہے وہ نے حملہ کر دیا تو ٹیپو سلطان کو کسی نے کہا اور یہ اس کا فکرہ جو ہے ٹیپو کا جواب بہت مشہور ہوا ہے کہ چلو یہاں سے بھاگ چلے تو پھر بعد میں دیکھیں تو ٹیپو سلطان نے کہا کہ ایک شیر کی ایک دن کی زندگی جو ہے وہ ایک دوس دل گیدر کے ہزار سال زندہ رہنے سے بہتر اور وہ تلوار ہاتھ میں لیے انگریزوں کو جو ہے وہ لڑتا بگا شہید ہو گیا اور انگریزوں نے اس کی بڑی قدر کی تو کمارڈرین چیز تھا وہ آیا اس نے اس کی میت کو سلوٹ کیا اور پورے اس کو عزت کے ساتھ انگریزوں نے اس کو دفنیا تو یہ اب جو ٹیپو سلطان کو شکست کی نمبر ون ساتھ والی ریاست کا مسلمان حکمران جو ہے اس نے انگریزوں کے سپائی جو ہے ان کی وہ ڈبل کر دیئے تیس ہزار اس نے اپنی پورٹ کی انگریزوں کو کہ ایک مسلمان جو ہے اس کو تم شکست دو اور اس کی سلطنت کو دفاہ دو نمبر دو خود مسلمان اس کی فوج میں جو تھا امیر صادق اس نے انگریزوں کے ساتھ سازش کی اور اس نے بتایا ان کو جا کے کہ یہ ٹیپو سلطان ہے اس کو مارے تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ مسلمان جو ہیں یہ نواب اور راجے اور یہ ان کے لیڈر تھے یہ معمولی انسان نہیں کہ کوئی کے ساتھ جو ہے وہ کسی کھیت میں بھوک سے مر رہا ہے تو اس نے انگریز کو کہا کہ اچھا مجھے بیس روپیہ دے دو یہ لوگ جو تھے ان کے خزانے اپنے جو ہیں وہ بھرے ہوئے تھے وہ پاؤں سے اور سونے سے لیکن یہ اپنے دین ایمان کو انگریزوں کے ساتھ بیچتے رہے کیوں کہ شاید ان کو حکومت اور آگے ایک آپ احران پر میں آگا کہ آپ کو بتاؤں گا یہ سرنگا پٹم تھا جو انگریزوں نے تباہ کیا اس کے بعد جو حضرت صاحب سے پہلی صدی کے اپنا تھے مجھے عبدت حضرت سید احمد بریل بھی ان کی طرف آتے ہیں تو انہوں نے جہاد کیا لیکن کس کے خلاف جہاد کیا انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد نہیں کیا یہ دیکھیں میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں گوگل ارث جو ہے بڑی اچھی چیز ہے وہ آپ اس سے راستہ نکال سکتے ہیں میں یہاں سے وہاں جانا چاہتا ہوں تو میں نے کہا بریلی سے وہ وہاں بالا پور تک راستہ نکالو تو وہ گوگل ارث نے یہ اے اور بی کر کے یہ راستہ نکالا یہ دیکھیں بی جو ہے یہ یہ یہاں سے چلے سیدہ مچھے بریلی سے اور اے جو ہے راول پنڈی سے آگے راول پنڈی پاکستان میں ہے یہ اے جو ہے یہ بالا پورٹ میں یہ بالا پورٹ ہے یہ آج جس کو خیبر پختونخواہ کہتے ہیں وہاں اچھا تو اگر سیدہ مل شہید جو تھے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر لکھا ہوا ہے جب مور کشمیر جو ہندوستان کے پاس ہے اور یہ علاقہ جو ہے یہ وہ پاکستان کے پاس ہے کشمیر تو سیدہ مل شہید نے انگریزوں کو کچھ نہ کہا انہوں نے سکھوں کے ساتھ جا کے جہا لکھا اتنا علاقہ جو جہاں سے وہ بزر کے جائے ہیں وہ انگریزوں کا تھا یہ دلی وغیرہ سارا انگریزوں کا تھا یہ پنجاب جہاں لکھا ہے یہاں سے سکھوں کا علاقہ شکریہ ہے تو آپ نے انگریزوں کو کیوں کچھ نہ کہا اس لیے کہ ان کی سلطنت میں ہر ایک کو حق تھا کہ آرام سے رہے اپنے مذہب پر عمل کرے اور اپنے مذہب کا پرچار کرے اور عیسائی اگر کوئی دراز کرے اس کا جواب ہی ہے اب سید احمد شہید کے ساتھ دعا کیا انہوں نے سکھوں کو کئی جگہ شکست کی اور انہوں نے وہاں یہ اسلامی حکومت اسلامی حکومت کرتے ہیں پاکستان میں انہوں نے ان اپنے علاقوں میں اسلامی حکومت قائم اور انہوں نے کہا کہ ہر علاقے میں میرے آدمی ہوں گے اور انہوں نے کہا جی اسلامی حکومت میں ٹیکس ہوتا ہے آپ کو زکاة دینی پڑتی ہے اور آپ کو عشر دینا پڑتا ہے تو آپ کا کیا کہہ حال ہے کہ یہ لوگ یہ سردار جو تھے جب انہوں نے زکاة اور عشر کا سنا تو انہوں نے کہا ہم نے سوچا تھا کہ ہم آرام سے بیٹھے ہیں یہ آئے ہیں یہ سکھوں کو مار کے حکومت ہمیں دے دیں گے ہم عورتوں کے ڈانس دیکھیں گے انہوں نے چاہیں گے اور شراب دیئے گے یہ پاگل کہاں سے آ گیا یہ تو کہتا ہے بے اسلامی حکومت قائم کرنے کو تو یہ اسلامی حکومت کا یہ ہے نا یہ خواب کہ قائم ہوگی اور ہم یہ کریں گے یہ صرف خواب یہ کبھی جو لوگ ہیں انہوں نے اصل میں چاہا نہیں کہ اسلامی حکومت قائم تو جب حضرت سید احمد جو تھے انہوں نے عشر اور زکاة مانگی تو پتھانوں نے یہ پتھانوں نے جو افغارستان میں کمگیتنوں کے ساتھ بھی لڑتے رہے ہیں اور دوسیوں کے بھی تو انہوں نے سید احمد شہید کے جو تھے نماندہ انہیں قتل کر دیا اور سید احمد شہید جو ہیں ان پر حملہ کر دیا اور وہ سید احمد شہید جو بیچارے حیرات کہ یہ تو میرے دوست ہیں تو ان سے تو مجھے تبقہ ہی نہیں تھی ان سے تو میں لڑنا ہی نہیں تھا آیا انہیں تو میں نے سکھوں سے آزادی دلوائی یہ سنی مسلمانوں نے اس آدمی کے ساتھ کیا جس نے سکھوں کے ذلق سے ان کو آزادی دلوائی سکھوں کی حکومت میں آپ آزاد نہیں دے سکے اگر ایک مسلمان مرد جو ہے سکھ عورت کو ٹچ کر جائے اس کی سزا موت آزاد دینے کی سزا موت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے نہور کی جو بادشاہی مسجد ہے اس میں اس کو استبل بنا کے اس میں کو گھوڑے باندھیں اس چیز سے حضرت سید جو تھے انہوں نے ان کو نجات دلوائی اور انہوں نے یہ اچھا اب ہوا کیا ہے کہ وہ سید احمد نے سوچا کہ یہ تو پیچھے سے سکھ مٹ لڑ رہے ہیں آگے سے جنہیں میں دوست سمجھتا تھا تو انہوں نے حملے کرنے شروع کر دی گئے ہیں تو انہوں نے فوج کو کہا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یہاں سے چل کے پہاڑوں کے درمیان یہ بالا کوٹ جہاں یہ ہے چاروں طرف پہاڑ ہے تو ہم وہاں جا کے تو ہم ٹھہر کے آپس پہ مشورہ کر کے سوچتے ہیں کہ اب کرنا کیا جنہیں تو آزاد کروانے آئے تھے انہیں آزادی جب ہم نے دلوائی ہے تو وہ تو ہمارے اوپر دوڑ پڑے ہیں ہمیں قتل کر دے وہ ہوا یہ کہ سکھ جو تھے وہ ناراض تھے کہ انہوں نے دیکھا ہماری آدھی حکومت جو ہے وہ چھین لی ہم سے تو یہ پتھانوں نے سکھوں سے پیسہ لے کے تو ان کو بتایا کہ سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید جو ہیں یہ حضرت شاہ ولی اللہ کی اولاد میں سے وہ کس جگہ ان کی فوج چھپی ہو اور ان کو خبر دی کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ رات کے کس وقت سو رہے ہیں تاکہ جب آپ حملہ کریں تو زیادہ سے زیادہ فوج جو ہے حضرت سید کی اس کو آپ سوتے میں قتل کریں یہ سنی مسلمان ہیں جنہوں نے تیرہویں صدی کے مجدد کے ساتھ یہ کیا یہ وہ مسلمان ہیں جو دنورہ پیٹتے ہیں اسلامی حکومت ہو تو سب چیف ہو جا گیا وہ تو اسلامی حکومت کرنی آئے تھا لیکن جب زکاة مانگی اور مشور مانگا تو آپ نے کہا کہ یہ کیسی اسلامی حکومت ہے جو ہمیں کہتی ہے ہم نے تو سوچا تھا اسلامی حکومت یہ ہوگی کہ آپ بوجھ کریں گے عورتیں نچائیں گے اور شاعری کریں گے اور وہ کریں گے تو یہ وہی بات ہے جو میں کہا چکا ہوں کہ انگریزوں سے کیوں نہ لڑے اس لیے کہ کوئی ظلم نہیں تھا مذہبی ظلم نہیں تھا تو سکھوں میں تھا یہ بالا پورٹ جس کا میں آپ کو ذکر کر چکا تو اس کے بعد نیکسٹ واقعہ جو ہوا اسے کہتے ہیں ہندوستان کی جنگ آزادی اور اس طرح کہا جاتا ہے جیسے کشمیر سے لے کر جنوب تک سارا ہندوستان انگریزوں کے خلاف اٹھ کڑا ہیا یہ نقشہ دیکھیں یہ ہندوستان کی جنگ آزادی جو ہے یہ علاقے کس میں لڑے گی یہاں آپ دیکھئے اوپر جو گریئی ہے ہندوستان سارا ہے اوپر جو گریئی ہے اس میں بھی یہ علاقہ جو ہے سرحانتہ اور درائیں اس نے انگریزوں کا ساتھ کی اور وہ جنگ آزادی جو ہے صرف نورت ہندوستان کی اس حصے میں جو ہے دلی سے آگے اس علاقے میں جو ہے وہ لڑی گئی تو یہ دس مئی اٹھارہ سو اٹین ففٹی سیون تو شروع ہوئی محروض میں اور وہاں جھگڑا یہ تھا کہ وہ شایمونیشن تھا جس میں جھگڑا شروع ہوا اور اس کے بعد وہ کچھ زیادہ علاقوں میں پھیل گئی اچھا اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ہندوستان کا جو تھا اسے ہندوستان کا شہنشاہ کہتے تھے حالانکہ اس کی حکومت جو تھی وہ دلی میں کے قلعے میں اور اس کی وجہ ابھی میں بتا دوں کہ بہادر شاہ زفر کا جو تھا دادا اس نے انگریلوں کو بنایا اس نے کہا کہ بھئیہ یہ حکومت وحکومت کرنا جو نا یہ بڑا مشکل سا کام ہے تمہیں صورے اٹھنا پڑتا ہے دربار لگانا پڑتا ہے وزیروں سے بات کرنی ہوتی ہے کبھی کوئی سپاہی جنرل آجاتا ہے کہ فلا جگہ مغاوت ہو گئی ہے اس کا کیا کرنا ہے کبھی کوئی وزیر پوچھنے آجاتا ہے کہ ٹیکس جمع کرنا ہے بارش پوری ہوئی فلا جگہ ٹیکس لیں یا نہ لیں یا کیا کریں اس نے انگریزوں کو کا بات سنو مجھے سال کے دس کرو دے گیا میں اپنے محل میں بیٹھ کے مہنمیلہ کروں گا شاعری کروں گا شراب کیوں گا دانس دیکھوں گا باقی حکومت تم کا کتنی دور سے جب آئے ہو کچھ کام تو کر کے دکھاؤ مجھے سال کا دس کروڑ جو ہے وہ تم دیکھ جا باقی وہ دس کروڑ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے تو مہندوستان کو لھوٹتے ہو ہماری عورتیں اٹھا کے لے جا کے بیچتے ہو یا کیا کرتے ہو مجھے اس سے کوئی غرض دیکھیں میرا دماغ اس پہ کوئی گوھ جنا پڑے میں ریلیکس زندگی بزارنا جاتا ٹھیک ہے تو یہ اس طرح ایک سنی جس کو شہنشاہ کہا جاتا ہے شہنشاہ کا مطلب آپ جانتے ہیں بادشاہوں کا بادشاہ شاہ نہیں شہنشاہ بادشاہوں کا بادشاہ یہ سنی بادشاہوں کے بادشاہ نے 10 کروڑ روپے کے بدلے اندوستان کی آزادی جو تھی انگریزوں کی حکومت کو نہیں پیچی یہ آپ نے بار دیکھے نکلے تو یہاں بوڈ لگے ہوتے ہیں فلا این وی لیمیٹڈ کمپنی باہر بوڈ لگے ہوتے ہیں اس طرح امریکہ میں لگتے ہیں آئی بی ام انکوپوریٹی میکٹونلز انکوپوریٹی تو وہ ایسٹ ڈیڈیا کمپنی ایک پرائیویٹ کمپنی تھی جس کو اس نے دس کروڑ کے بدلے اندوستان جو ہے اس کو بیش دیا مجھے یہ دیتے رہو باقی تم جانو اور تمہارا کاک جائے لڑو مرو دکات لو ٹیکس لو نہ لو کیا کرو مجھے کوئی اس سے یہ دادا صاحب تھے تو یہ روایت چلی آرہی کہتے ان کو شہنشاہ تھے لیکن ان کا نہ کوئی اتھورٹی تھی نہ پیسہ تھا وہ سوائز کے یہ انگریز تھے باہر آرہ تو وہ لیکن نام تھا کہ جی یہ اندوستان کا تو جب یہ انگریز اس کو بغاوت کہتے ہیں پاکستان اندوستان میں اس کو جنگی آزانی کہا جاتا تو جب یہ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ جینار یہ حیجہ صاحب ہمارے ہیڈ یہ آزادی کی جنگ جو ہے وہ لڑے گی تو حیج صاحب جو تھے وہ اتنے بہادر تھے کہ وہ اپنی بیوی سے نہیں تھے لڑ سکتے ان انگریزوں سے کیا لڑنا تھا تو اس کے علاوہ یہ جیسے میں نے عرض کیا یہ تھوڑا سا علاقہ تھا جیس نے لڑائی لڑی پنجاب سے سارے مسلمان اور سکھ جو تھے انہوں نے انگریزوں کی حمایت کی جو اسے سرحد کہتے ہیں اس کے سارے پتھان جو تھے انہوں نے انگریزوں کی حمایت کی انہوں نے پیسہ دیا گھوڑے دیئے فوج دی یہ سب دوش دیا تو وہ ہندوستان جو ہے ہندوستانی فوجیں ان کو شکست ہو گئی یہ میں نے لکھا ہے کہ بنگال پریزیڈنسی آف بمبئی مدراز پریزیڈنسی ان میں کچھ ہوا ہی نہ پنجاب سکھوں نے انگریزوں کی جو تھی اسٹ انڈیا کپیوز کی مدد کی حیدر آباد جو تھی سنی مسلمانوں کی حکومت اس نے انگریزوں کی مدد کی مرسور میں جو حکومت اس نے انگریزوں کی کشمیر جو ہے اس میں راجہ ہندویوں کا تھا اکسریت مسلمانوں کی یہ سب جو ہیں انہوں نے نہ صرف یہ اس میں حصہ نہ لیا بلکہ انگریزوں کی مدد اور سکھ اور پتھار ان کی میں بات کر خوبا ہوں اور ایکشلی سکھ اور پتھار جو تھے انہوں نے انگریزوں کی مدد کی بلی جو تھا اس پہ دوبارہ تبضہ کرنے کے لئے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہادر شاہ زفر جو ہے اس کی اس کے دربار میں کئی ایسے تھے سنی لوگ تھے جو انگریزوں کے جاسوس تھے جو انگریزوں کے سپائے تھے اور جو انگریزوں کو خبر پہنچا دی کہ بادشاہب یہ کر رہا ہے بادشاہب وہ کر رہا ہے اور مزید کی بات ہے کہ جب یہ بڑی مزیدار بات ہے یہ میں نے کہا تھا کہ آمی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب بہادر شاہ زفر جو ہے اس کو شکست ہو گئی اس کی دو بیویوں میں سے بچے تھے تو ایک انگریز تھا پھوڈسن اس کا نام تھا پتہ نہیں وہ کرنل تھا کیا تھا تو اس نے بہادر شاہ کے زفر کے بچوں کو پکڑ کے تو ان کو گولی بار دیا اس کی پہلی بیوی سے جو بچے تو ان کو قدر گر دیا تو یہ دلی میں ایک ہے دروازہ جو اس کا نام ہے خونی گیٹ جو میں نے رکھا اس لیے یہ سب سے زیادہ قتل و غارت وقی لیکن سب سے زیادہ خوش کون ہوگا کہ اس کے بیٹے مارے گئے ہیں اس کی دوسری بھی اس لیے کہ اس کا خیال تھا کہ اب میرا بیٹا جو ہے وہ ہندوستان کا شاہد شاہد بندیا یعنی یہ لوگ کس دنیا میں رہ رہے تھے یہ مجھے سمجھ نہیں گئے تو میں شکست ہوگئی سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا تو کبارہ بیٹا جو ہے وہ شاہد شاہد کس چیز کا بندیا اس کو نہ تو خاند سے دلچسپی تھی نہ انصاف سے نہ اندوستان کے ساتھ کیا ہوا نہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا اس کو یہ خوشی تھی بس کہ اب میرے بیٹے کا چانس تھا تو اس کی پتہ نہیں کیا اس کا نا زینت محل اس کا نام تھا تو اس نے بہت خوشیاں ملائی تو سب سے دلچسپ بات یہ ہے کیا مسلمان جو ہیں کہتے ہیں ہمیں آزادی کیا یہ ہم وہ ہیں ہاتھ کرو اصلاح کرو تو پھر کیا آگے انہوں نے بڑھ کر کہا کہ ہمارا جہاں تھا آزادی جب بہادر شاہ زفر جو ہے اس پہ مقدمہ چلا تو اس نے پتہ کیا کہا اس نے کہا جناب میں تو مجدور تھا میں نے تو کچھ نہیں کیا اس نے کہا یہ لوگ آپ سے لڑے وہ باغی تھے اور باغیوں نے آ کے بندوق میرے سر پہ رکھ کے کہا کہ یہ آرڈر جو ہیں ان پہ سائم کرو کہ فوجی جو ہیں انگریزوں سے جا کے لائے میں تو بے جسو میں نے تو کچھ نہیں کیا میرے ساتھ زبردست کی تو اگر آپ جہاد کا ایتدہ ہی کہتے ہیں انگریزوں کے خلاف کرنا چاہیئے تو جب آپ نے کیا تو پھر آپ کو فخر سے کہنا چاہیئے ہم نے جہاد کیا کچھ پس ہو گئی تو کیا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد یہ ہوا اسی زمانے میں یہ حضرت صاحب سے پھوڑا سا پہلے قواب یہ ہے پھوڑا سا اس زمانے میں ایک مزورت تھے ان کا نام تھا سر سیدہ سر ان کو انگریزوں نے ٹائٹل دیا ان کا نام تھا سیدہ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی اس کا نام تھا اسبابِ بغاوتِ ہند اور وہ کتاب جو تھی اس میں یہ ایکسپلین کیا گیا کہ ہندوستان میں مسلمان جو ہیں وہ کیوں کچھ کھڑے ہو گئے انگریزوں کی جو اس میں انہوں نے پوری کوشش کی یہ ثابت کرنے کی کہ مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف کوئی لڑائی وہ بے قصور تھے اس میں ہندو بھی شابت ہے ہندووں کا قصور جو ہے وہ زیادہ ہے اور انہوں نے یہ اردو میں لکھی اور پہلے میرا خالہ ہے شاید انہوں نے اس کے کوئی پانچ سو پھنٹی اس کو کابلے چھتوا کے انگلینڈ، نیجی اور پارلیمنٹ کے ہر ممبر کو اس کی ایک کابلی جو ہے وہ کئی تو یہ کتنی عجیب بات ہے کہ یہ سید آمد خان بھی سنگی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ مجھے یہ بتائیں اس کے بعد خوڑار صاحبہ تہرہ صاحبہ آپ مجھے یہ بات بتائیں میں نے سولہ سو سے لے کے تقریباً اٹھارہ سو اٹین سوٹی سید آمد آپ کو ہندوستان کی اس کی بتائیں جس کو مانزمیٹک چاہتا ہے کتنے سالوں بہت ہے ٹھیک ہنڈرڈ سوٹی سید آمد ہنڈرڈ سوٹی سید آمد ہنڈرڈ سوٹ آمد حضرت کنزہ گلاب احمد جو ہے ابھی کسی کنے ان کا نام بھی نہیں سنا وہ پیدا بھی نہیں ہوئے کون انگریزوں کا ساتھ دیتا رہا ہے سنی مسلمان کس کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دیتا رہا ہے دوسرے سنی مسلمانوں کے خلاف اپنے رشتہ داروں کے خلاف کون پیسے لے کے انگریزوں کا حکومت بیتا رہا ہے سنی مسلمان کس نے سکھوں سے پیسے لے کے بتایا کہ حضرت سید احمد شہی ان کی فوج جو ہے وہ کہاں چھپی ہوئی ہے اور ہم رات کو آپ کو خبر دیں گے کہ آپ کو حملہ کریں کہ سنی مسلمان زیادہ مارے جائے اور سکھ کم مارے جائے اس نے یہ کیا سنی پتھا دو نہیں لیکن قصور وار کون ہے میرے گلاب ہے یہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا قصور اس کا میں نے ایک آدمی سنی کو یہ ساری باتیں کہیں تو وہ کہل گا کہ آپ کو تو پتہ یہ سب کچھ کیوں گا تم بتا دو نہیں بتا وہ کہل گا یہ سب کچھ اس کیے ہوا کہ مرزا غلاب احمد نے پیدا ہو رہا تھا حضرت سام نے کیونکہ پیدا ہو رہا تھا تو ان کے پیدا ہونے سے اپنا پورے تین سو سال پہلے ہی سنی جو تھے انہوں نے اپنا ایمان انگریزوں کو پیچھنا شروع کر دی تو کس مو سے یہ لوگ جو ہیں یہ حضرت صاحب کو کہتے ہیں اچھا آپ مجھے بتائیں کہ حضرت صاحب سے پہلے جو مجدد تھے ایسے لے کے ان کو ان کی ساری فوج کو بربا دیا اور وہ کس کی اولاد تھے حضرت شاہ ولی اللہ کی وہ شاہ اسمائی شہید اور یہ لوگ اور حضرت شاہ ولی اللہ کون تھے وہ اس سے دو سو سال پہلے کے دو سو سال پہلے کی مجدد تھے ہاں ایک سو سال پہلے کی مجدد ٹھیک ہے نا تو بھئی حضرت صاحب سے پہلے جو مجدد آیا جس نے جہاد کیا اس کے ساتھ تو آپ نے یہ کیا تو اب آپ پوچھتے ہیں حضرت مرزا صاحب نے جہاد کیوں نہ دیا آپ یہ کہے کہ حضرت مرزا صاحب نے ہمیں پیسے لے کے مروارے کیوں نہ دیا آپ کو شکایت یہ ہے کہ باقیوں نے تو رشوت لے کے آپ کو جیبے بھرنے کا موقع دیا حضرت صاحب نے کیوں نہ دیا تو جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب نے انگریزوں کی ہوایت کی اور یہ کیا وہ کیا ہوایت نہیں کی انہوں نے صرف اتنا کہا کہ جنابی آئی انہوں نے آپ کے آپ کو آزادی دیا مذہب کی آزادی دیا سکھ جوتے آپ کے سر میں مارتے ہیں آپ مجھے آواز میں آزار نکھے دے سکتے ہیں نماز پبلکلی نہیں پڑھ سکتے تھے تو جنہوں نے آ کے آپ کو اس عذاب سے نجات دلوائی آپ کہتے ہیں کہ ان سے لوں اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں انیس سو سنتالی میں جب آزادی ملنی تھی کہنا مسلمانوں نے علاق وطن کیوں مانگا رہتے ہیں دستان رہتا رہتا ہے علاق وطن کیوں مانگا بھی اس لیے کہ ہم کم ہیں انگریز چلے گئے ہمیں پروٹیکشن کوئی نہیں ہوگی تو ہندو اور سکھوں ہیں ملکے ہمارے اوپر حکومت کریں گے اور دولب کریں گے مہدر صاحب بھی کیا کہا یہی کہا تھا کہ انگریزوں نے تمہیں پروٹیکشن دی ہے تم ہو کتنے لڑکن سکتے نہیں کوئی دور پہ دے تو تم نے اپنا دین ایمان ماں بھائن سب کو بیچنے پر تیار ہو جاتے ہو انگریز چلے گئے تو تمہیں پروٹیکشن کون دے گا مرزا گلاب احمد رحمت اللہ علیہ کسوروہ لیکن آپ جو ہے انیس ستالی میں بڑے اکل مند تھے کہ آپ نے کہا کہ نہیں ہمیں علاق ملک دے جو بات آپ نے 1947 میں کہی علاق ملک لینے کے لیے حضرت صاحب نے وہی کہی نا انگریزوں نے آپ کو پروٹیکشن دی یہ چلے گئے تو آپ کو کون بچائے گا تو یہ سرسید کا جو ہے الطاف حسین حالی جو تھے ایک بڑے شاعر تھے اور انہوں نے مسلمانوں کے بہت تعلیمی لحاظے خدمت کی اور سرسید مرغوم جو تھے انہوں نے بھی تو وہ اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ کس طرح سرسید نے یہ کتاب اسبابِ بغاوتِ ہند لکھ کے تو کوشش کی کہ انگریزوں کی نظروں میں مسلمان جو ہے وہ باہی نہ سمجھے جائے اور ان کی پوزیشن جو ہے وہ پوزیشن بیٹ کرتے ہیں تو یہ اس سلائیڈ پر وہی باتیں ہیں جو میں آپ کو ابھی کہہ دوں گا کہ حضرت صاحب کو مسلمانوں کے کریکٹر کا کردار کا بتا تھا کہ چار روپے انہیں دے دین امار انکر کرتے ہیں تو کونسی فوج تھی جس کے ساتھ جس کو وہ ساتھ لے کے لڑائی کرتے ہیں انگریزوں کی تو جب لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ جنہ آپ حضرت صاحب جو انگریزوں کی ایجنٹ تھے اور یہ تھے اور وہ تھے تو آپ ان کو یہ ہسٹری بیان کریں انہیں کہیں حضرت صاحب سے انہیں تین سو سال پہلے تک انگریزوں کا ایجنٹ کون تھا اور کون اپنا دین امان بیچتا رہا کہ جو کتنی عجیب بات ہے سراج و دولہ جو ہے وہ انگریزوں کے ساتھ لڑ رہے اور اسے ڈر ہے کہ ایک اور مسلمان کمران جو ہے وہ عملہ کرتے اس سلطنت میں پیپو سلطان انگریزوں سے لڑ رہے اور ساتھ والے ملک کا مسلمان وہ کمران انگریزوں کو تیس ہزار سپائی دے رہے کہ جب تو انہیں مسلمانوں کے کردار کریکٹر کا پتہ تھا کہ لڑنا انہیں ہے نہیں نہ وہ لڑ سکتے اس نے پیسے دیئے انہوں نے دین امان بیچ دینا تو تک کیا بدتی تھی کہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھاتے جو سوائے خود کشی گیا اس کو کوئی اور نام نہیں دے سکتے تو یہ میں نے ساری تاریخ صرف اس لیے بیان دینا کہ آپ کو یہ علم ہو کہ ان حالات میں اور اس کانٹیکسٹ میں حضرت صاحب جو تھے جو پیدا ہوئے بڑے ہوئے اور انہوں نے اپنا کام شروع کیا اور اس سے پہلے جو ہیں وہ کیا پتا رہا تھا تاکہ آپ انہیں لوگوں کو جواب دے سکیں کہ دین امان بیزنے والے آپ لوگ تھے حضرت حسیب مہدلہ علیہ السلام نے تو آپ کو دین اور امان کو بچانے کی اگر کوئی سوال ہے تو آپ جاہر چل دوشیں میں بول بول کے تھکیا ہوں اتنی انجری آواز میں آلواز میں سلسلہ 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 موسیقی 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 مجھے دیکھنے کے لئے موسیقی 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 انہوں نے آلٹرنیٹیف فیلڈ ٹھونڈا کہ مسلمان اب کیا کریں اور آپ یاد رہے کہ مطلب یہ بڑی گیاری سیاست اور بڑی گیاری نظر کی اور سیرت کی بارے ہیں صرف ہندوستان ہی نہیں اس درمانوں میں ترکوں کا ایک بڑا مسلاہ تھا ترکوں کو بڑی نفرت اور حکارت سے دیکھا جاتا تھا اور انہوں نے اپنا بڑی کوشش کی کہ ترکیوں ہیں ان کے ساتھ نائل صافیہ نہ ہو اور علم نہ ہو اس لئے کہ آپ کو علم گیا پہلی جنگ عزیز میں ترک جرمنوں کی سائٹ پہ تھے اور انہوں نے شکست ہو گئی بغیرہ بغیرہ تو یہ جو زائد کہہ رہے ہیں کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ جو امپورٹنٹ اثر رکھنے والے نوم ہیں جو سیاستداد ہیں جو پڑے لکھے ہیں وہ ان کو اسلام کی طرف لیا ہے وہ اگر مسلمان نہ ہو تو کمز کم انہیں اسلام جو ہے اس کی تعلیمات اور مسلمان جو اب سے اندر بھی پیدا ہو جائے تاکہ کوئی موقع آئے تو مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا سیادی نہ ہو چین پہندوٹنٹ کو اپوالے حول مقین کچھ پیدا ہے سیادی lanلنٹ کو سکتے ہدے جو ڈی ڈی اور جو کو پہلے کو سی چیرپ ہو اس کے ساتھ ظلم تبرکے سید stands موسیقا 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 خیسترہ موسیقا موسیقا آپ کو اپنے ایک روہے کرنا ہے اور ہی عدد کیوں میں ہیں جب آپ کی اچھے ٹھیکی ہوئے ہیں آپ کو ان کے سطور کی دے ساتھ شکریف آپ کو اچھاً ہوتا ہے آپ نے ایٹری جنگتے ہیں جی انتیج عرص میں بھی ایٹری جو ہو ایک آخری بات کہہ کے ختم کرتے ہیں ایک عجیب بات ہے ان چودہ سو سال تک مسلمانوں نے یہودیوں کو پروٹیکٹ کیا عیسائیوں کے خلاف سارے یورپ سے یہودی بہاب بہاب کے وہ سوالی نورٹ ایمریکا اور ترکی اور ان علاقوں میں جا کے رہتے تھے اس لیے کہ عیسائی ان کو مارتے تھے جلاتے تھے اور کیا کیا ان کے ساتھ کرتے تھے اور مسلمان ملکوں میں وہ آزادی سے کوئی تجارت کر سکتے تھے پڑھ سکتے تھے عبادت کرتے تھے لیکن آج اگر آپ اخبار اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ میں یہودیوں سے نفرد کرتا ہے عیسائی تو کہتے ہیں کہ آپ تو یہودیوں سے کیار کرتے ہیں جائے دار سال ہم انہوں جلاتے رہے ہیں تو دو ہزار سال نے کتاب ہوں اب انہوں نے کیار کرتے ہیں اور نفرد کرتے ہیں مسلمان جنہوں نے چونہر اب پندرہ سو ساری سائنوں سے یہودیوں اب اس سے زیادہ کوئی قوم سکیوپیڈ کیا ہو سکتے ہیں کہ ان پندرہ سو سال یہودیوں چونہ سو سال یہودیوں کو بجاتے رہے اور آج سال جنہوں نے ان کے لانتے میں کیا کہ تم ان سے نفرد کرتے ہو اور ان کو مار رہا جائے اور جو ان کو مارتے رہے وہ ان کے اندرہ کرتے ہیں میرے خیالے اس ہی پہ ختم کرتے ہیں اس لیے کہ ایک گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے موسیقی